السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے ہمارے کمنٹ سیکشن میں ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیر معلوم کیے ان کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں چنانچہ اس سلسلے میں پہلا خواب ہیں روبینا خان کے نام سے کہتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضر صاحب میرا نام روبینا خان ہے صاحب مجھے کچھ دنوں سے لگتار برے خواب آتے ہیں اور ان خوابوں کی وجہ سے پریشان رہتی ہوں خواب میں سامپ وغیرہ کا دس نہ دیکھتی ہوں محترمہ روبینا خان صاحبہ اگر آپ کو برے ڈراؤنے خواب نظر آ رہی ہیں تو آپ کو میں تین کام بدلا رہا ہوں آپ ان تین کاموں کی کا احتمام کر لیجئے یا تو پھر اس طریقے کے خواب نظر ہی نہیں آئیں گے اور اگر اس کے باوجود بھی نظر آتے ہیں تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے کہ سوتے وقت محوزتین یعنی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے اپنے پورے بدن پہ دم کر کے سویا کیجئے دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر کبھی دھراؤنا خواب دیکھتے ہوئے آنکھ کھل جائے تو جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً اعوذ باللہ پڑھ کر کے کروٹ بدل لیں اور جس کروٹ پر پہلے سے لیٹی ہوئی تھی ادھر کو ہلکا سا تھوٹکار دیں تھو تھو کر دیں اور تیسرا کام آپ یہ کریں کہ جب بھی کبھی کوئی ناپسندیدہ اور برا خواب دیکھیں تو اس کو کسی سے بیان نہ کریں اس لئے کہ حدیث پاتھ میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے جس کو وہ نہ جب بندہ کوئی خواب دیکھتا ہے تو جب تک وہ اس کو کسی سے بیان نہیں کرتا ریل زندگی پر اس خواب کے کچھ بھی اثرات ظاہر نہیں ہوتے اس لئے آپ وہ خواب کسی سے بیان ہی نہ کریں یہ تین کام کر لیں اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی برا خواب نظر آتا ہے ڈسنے والا ساپ کے یا پریشان کرنے والا تو آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں کبھی کبھی اپنی جانب سے صدقے کا احتمام بھی کر لیا کریں شبنم کہتی ہے میں خود حاملہ ہوں اور میں نے اپنی بہن کو لڑکی پیدا کرتے ہوئے سپنے میں دیکھا ہے محترمہ اگر آپ حاملہ ہیں اور لڑکی پیدا ہوتے ہوئے آپ نے اپنی بہن کو دیکھا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ کے لئے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کو کوئی مالی فائدہ بھی ہوگا اور آپ کے یہاں صحیح اور بہترین انداز میں اور سہولت کے ساتھ اللہ تعالی بچے کی ولادت بھی کرے گا اور جہاں تک بات ہے آپ کی بہن جس کو آپ نے لڑکی پیدا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کے حق میں اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اللہ تعالی اس کو بھی صاحب اولاد بنائے گا اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو جلدی نکاح ہونے کی جانب اشارہ ہے کہتے ہیں ہینہ کے نام سے کہتے ہیں میں سبزی کٹ میں سبزی کئی طرح کی دیکھی وہ بھی ہری سبزی وہ بھی رکھی ہوئی دیکھی ہے انہوں نے ہری سبزیاں خواب میں دیکھی ہیں محترمہ خواب اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ زندگی میں انشاءاللہ تعالی خوشیاں ملنے کی جانب اشارہ ہے اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو اللہ تعالی اس کو بیماری سے صحت اور شفا نصیب کرے گا اور بیماری جیسی پریشانی کو اللہ اس کے اوپر سے ٹال دے گا کہ کچھا گوشت پانی میں ڈالتے ہوئے دیکھنے کی کیا تعبیر ہے اگر آپ نے کچھا گوشت پانی میں ڈالا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ کسی پریشانی سے گزر رہی ہیں یا گزر رہی ہیں آپ نے نام نہیں لکھا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس پریشانی سے جلدی چھٹکارہ پا لیں گے اور اگر کوئی پریشانی سے نہیں گزر رہی ہیں تو پھر شاید مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو آپ اپنی اس خواب کی جانب سے صدقے کا احتمام کریں کسی بھی طریقے کی کوئی پریشانی ہوگی اللہ اس سے نجات نصیب فرمائے گا اگلا خواب ہے فلق کے نام سے کہتی ہیں سلام علیکم میں نے اپنی بازوں کو کٹا ہوا اور اس سے بہت زیادہ خون بہتا ہوا دیکھا ہے اگر آپ نے اپنی بازوں کو کٹا ہوا اور اس سے خون نکلتا ہوا دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ شاید آپ اپنے بچوں کی تربیت میں ان کو اچھی باتیں سکھانے میں یہ دلچسپی نہیں لیتی ان کی اچھی تربیت کی فکر نہیں کر دیں یاد رکھیں اگر آپ اپنی بچوں کی صحیح تربیت کی فکر کریں گی تو وہ آپ کے لیے آپ کے بڑھاپے میں آپ کے مستقبل میں آپ کے مددگار اور آپ کے ہمدرد بنیں گے اور اگر آپ ان کی تربیت میں فکر کی فکر نہیں کریں گی دلچسپی نہیں لیں گی تو اسی اولاد کے ذریعے سے جس کو آپ اپنے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ سمجھتی ہیں اور دنیا سمجھتی ہے پھر اسی کے ذریعے سے آپ کو تکلیف اور عذیت پہنچے گی اس لئے اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کیجئے اور ان کے لیے دعائیں خاص طور پر کیجئے اور اپنے اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کیجئے صغیر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے خواب میں بچوں کو مرے میرے کپڑوں پر چڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور اور مجھے ڈر لگ رہا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے بچوں کو بچوں کو اپنے کپڑوں اور اپنے جسم پر چڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو مجھے آپ کے خواب سے ایسا معلوم ہرا شاید آپ سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے اور اس نافرمانی کا اثر آپ کے بدن سے بھی ظاہر ہو رہا ہے اگر ایسا ہے کوئی نافرمانی اور کوئی گناہ ہو رہا ہے تو توبہ کیجئے اور آئندہ نہ کرنے کا اس کو نہ کے اللہ سے وعدہ کیجئے اور اس خواب کی جانب سے صدقے کا احتمام کرتے رہیے باقی زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے پنٹو میں نے اپنے سپنے میں اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے دیکھا ہے اور میری شادی ہو رہی ہے انجان شخص سے اس کی کیا تعبیر ہے اگر آپ نے اپنی شادی ہوتے ہو رہے دیکھا ہے اور آپ شادی شدہ ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی جو شادی شدہ والی زندگی ہے شوہر بیوی والی زندگی ہے وہ زندگی اچھی کٹے گی اور زندگی میں خوب خوشیاں نصیب ہوں گی اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ جنبی انشاءاللہ آپ کا نکاح ہو جائے گا اور آپ نکاح کے بندن میں بن جائیں گے کہتے ہیں سلام میری بیٹی سات سال کی ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس کے بیٹا پیدا ہوا ہے پلیز مجھے خواب کی تعبیر بتا دیجئے انیس کے نام سے کہتے ہیں کہ سات سال کی بیٹی کے ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس لڑکی کی جو ماں ہیں یعنی آپ انشاءاللہ ہوتا اللہ لڑکی کی ماں کو دنیاوی اور مالی فائدہ حاصل ہوگا اور ان کو کوئی خوشی نصیب ہوگی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہتے ہیں میں نے خواب میں اپنے بیٹے کو سور کو پکڑے اور گھمالے میں بند کر کے رکھتے ہوئے دیکھا ہے جو کہ اس کو اس کو جبہ کرنے والا ہے انہوں نے خنزیر کو اپنے بیٹے کو پکڑے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کے بیٹے نے خنزیر پکڑ لکھا ہے یاد رکھیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ کا بیٹا اگر کوئی کاروبار اور بزنس یا جوب وغیرہ کرتا ہے تو اس کی آمدنی یا تو حرام ہے یا کہیں سے انجانے میں اس کی آمدنی میں حرام شامل ہو گیا ہے اگر ایسا ہے تو اپنے بچے کو سمجھائیے اور حرام سے بچنے کی ہمیشہ ہمیش کے لیے تعقید کر دیجئے اور اگر آپ کا بیٹا کماتا نہیں ہے کوئی کاروبار جوب بزنس نہیں کرتا ہے تو پھر شاید اس سے کوئی گناہ ہو رہا ہے اور آپ اس کا خیال لکھئے اور بچوں کو گناہ سے بچنے کے بارے میں تعقید کرتے رہا کی گئے کہتے ہیں اگر خواب میں بکرے کا گوشت دیکھیں تو اس کی تعبیر کیا ہے اگر خواب میں بکرے کا گوشت دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو انشاءاللہ مالی فائدہ حاصل ہوگا کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری پھوپو اور اس کے دو پوتوں کو زندہ دفر کرا رہے ہیں اور ہم سب زور دور سے رو رہے ہیں ایک بچہ تین ماہ کا ہے اور ایک بیس سال کا ہے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے زندوں کو دفن کرتے ہوئے دیکھا ہے تو جس کے بارے میں آپ نے یہ خواب دیکھا ہے شاید ان پر اللہ کی جانب سے کسی طریقے کی آزمائش اور امتحان آنے والا ہے لیکن وہ آزمائش اور امتحان ایسا ہوگا کہ جلدی ہی اس سے وہ پاک ہو جائیں گے اور اللہ تعالی ان کو اس آزمائش اور امتحان سے نجات نصیب کر دے گا زیادہ اللہ تعالی ان کو نہیں آزمائے گا کہتے ہیں السلام علیکم جناب علی کیا حال چالیں میں کے سلسلے میں دبائی میں رہتا ہوں میری بیوی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی دوسری شادی ہو رہی ہے وہ رو رہی ہے اور میرے بھائی کو فون کر کے پوچھ رہی ہے کہ میرا خامند کدھر ہے لیکن وہ اس کا پتہ نہیں رہا ہے وہ بار بار میرے بھائی سے پوچھ رہی پھر اس کے بعد تھوڑے ہیں اور اس کو خواب دیکھا کہ گھر میں مہمان بیٹھے ہیں میرا بہنوی نے گوشتی کی بوٹی میری بیوی کو دی ہے اور گھر میں بہت سارے مہمان ہیں وہ سب گوشت دے رہا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ آپ نے اپنی بیوی کی دوسری شادی دیکھی ہے اس خواب سے مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ تعالی آپ کی نسلوں میں خوب برکت کرے گا اور آپ کی نسلوں کو اللہ تعالی خوب دن تک زندہ اور سلامت رکھے گا اور جو اپنے بڑوں اور پرووجوں کے لئے خوشی کا ذریعہ بنیں گے اس لئے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ اپنی بیوی کی تعلق سے ذہن صاف رکھیں اور بس یہ اللہ سے حافیت کی دعا کریں اور صدقے کا احتمام کریں تاکہ اگل خواب میں کوئی شر اور برائی کا پہلو ہو بھی تو صدقے کی برکت کی وجہ سے اس سے حفاظت ہو جائے اگلہ خواب فروز خان کے نام سے السلام علیکم خواب میں دیکھا ہے کہ میں کسی کو مار رہا ہوں بہت لوگوں کی تلواروں سے خون ہی خون ہیں بہت پر مرا کوئی نہیں ہے فروز خان صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب بہت اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی ذات سے لوگوں کو خوب فائدہ ہوگا اور آپ کی ذات لوگوں کے لئے بہت فائدہ مند اور صود مند ثابت ہوگی اس لئے آپ کو زندگی میں کبھی بھی کسی کی ضرورت میں ہاتھ بٹانے کا موقع ملے اور آپ ہاتھ بٹاوی سکتے ہوں کسی کے کام آ سکتے ہوں تو اس کو پورا کیا کیجئے ضرورت مندوں کا تعاون کیا کیجئے آسیا بی بی کہتے ہیں بھائی میری بہن نے خواب میں بہت زیادہ قربانی کا گوشت دیکھا ہے میری امی اور بہن قربانی کا گوشت تقسیم کر رہی ہیں اگر آپ کی بہن اور والدہ نے قربانی کا گوشت تقسیم کیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی بہن اور آپ کی والدہ کے اندر کوئی نیکی اور کوئی خوبی ایسی ہوگی جس کی وجہ سے لوگ ان سے خوب پیار کریں گے اور لوگ ان سے خوب محبت کریں گے اور ان کی اچھی اور اچھائیوں اور خوبیوں کی خوب تعریف ہوا کرے گی تو خواب اچھا ہیں اور اس کے دوسری تعبیر یہ بھی ہے کہ اپنی ریل زندگی میں بھی اپنی والدہ اور بہن سے کہیے وہ صدقات کا احتمام کیا کیجئے کہتے ہیں سلام علیکم میں نے اپنی بیوی کو مری ہوئی میرے دشمن کے ساتھ دیکھا ہے گھومتے ہوئے وہ میری ہم نے اس کی ساتھ جاتی ہوئی دیکھتی ہیں انہوں نے اپنی بیوی کو اپنے دشمن کے ساتھ دیکھا ہے محترم آپ کے خواب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید آپ سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے اگر کوئی نافرمانی ہو رہی ہے اللہ کی تو پھر اس سے توبہ کیجئے استغفار کیجئے اور اپنے گھر میں تربیت کا ماحول بنائی ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجئے اپنے گھر میں وقت دیا کیجئے باقی یہ خواب ہے زیادہ اس کو دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے کچھ صدقے کا احتمان کیجئے تاکہ صدقے کی برکت سے گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو اور برے خواب سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے یوسرا یوسف کہتی ہیں آپ سے کس طرح سوال پوچ سکتے ہیں مہترمہ یوسرا یوسف صاحبہ اگر آپ مجھ سے خواب کی تعبیر معلوم کرنا چاہتی ہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا تعبیر ویان کر دی جائے گی اور اگر آپ مجھ سے اپنی پرسنل کوئی بات معلوم کرنا چاہتی ہیں تو پھر اس کی تعبیر اس کا طریقہ یہ ہے کہ میری ایک ایک آئیڈی میں دے رہا ہوں آپ اس پر مجھے میل کر سکتے ہیں اور آئیڈی ہے ایم جے امیری کے نام سے امجے امیری 244 یہ میری آئیڈی ہے امجے امیری 244 جی میل ڈوٹ کوم کے نام سے آپ اس پر مجھے اپنا کوئی پرسنل اگر مسئلہ ہے تو وہ میسج کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس کا ریپلائی کروں گا کہتے ہیں شاداب کہتے ہیں خواب میں ہلکی بارش ساف پانی دیکھنا کیسا ہے مہترم اگر آپ نے خواب میں ہلکی بارش اور وہ بھی ساف ستھرا پانی دیکھا ہے تو یہ خواب بہت اچھا ہے اور اللہ کی جانب سے رحمتوں کی نزول کی جانب اشارہ ہے اور صاف پانی دیکھنا بارش کا یہ اور زیادہ خیر اور برکت کی اور زیادہ خوشی کی آلامت اور نشانی ہوتی ہے یعنی اللہ کی جانب سے اس کے بندوں پر خصوصی رحمت کا نزول ہوگا جہاں اپنی خواب دیکھا ہے دوستو ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں فرائد کمنٹ بوکس کے اس نئے اپیسوڈ میں بہت سارے لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کی ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ہماری بہت پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے آپ بھی اگر اپنے کسی خواب کی تعبیر بھی سے جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں اللہ ببرکات